بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز آپ میں اترکہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزگونہ محمد اکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پروفیکٹ کمبریسر افیشل چینل کیونکہ پروفیکٹ ہی بنائے گا آپ کی ریفیجیرڈر کو لائف ٹیم پروفیکٹ تناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈین فاس این ایل موڈل کے کوڈز کے بارے میں کیونکہ ہمیں کوڈز کا معلوم ہوگا تو تب ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈین فاس ایپ فر موڈیکل بارے میں بتایا تھا کہ ایپ فر موڈل میں کون کون سے کوڈز آتے ہیں اور کوڈز کے حساب سے ان کی کپیسٹی کیا بنتی ہے تو ہر کمپریسر کی کپیسٹی ہوتی ہے اور یہ ایک بٹا سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک بٹا پانچ کا کمپریسر ہے ایک بٹا چھے کا ہے ایک بٹا تین کا ہے ایک بٹا چار کا ہے تو کوئی بھی ایسا کمپریسر نہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک بٹا پانچ کا ہے ایک بٹا چار کا ہے ہر کمپریسر کے اوپر سیریل کوڈز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ کوڈز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دینفاس اینل موڈل کے جو تمام کوڈز آتے ہیں ایک بٹا میں ایک بٹا پانچ میں ایک بٹا چار میں ایک ڈبل سکس میں تو جو تمام کوڈز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے اس کا نوٹرکیشن بھی آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم گائز آپ کو بتاتے ہیں کہ اینل موڈل میں کون کون سے کوڈ آتے ہیں اور کوڈز کے حساب سے کمپریسر کی کپیسٹی کیا بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بوڈی کے اوپر یہ پنچ ہے اس کا سیریل نمبر اور ایک سیریل نمبر اس کے نیچے پنچ ہے تو آپ نے جو اس کا سیریل نمبر دیکھنا ہوتا ہے اوپر والا سیریل نمبر دیکھنا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ لکھا ہے سیون ایف تو جو سیون ایف کمپریسر ہے یہ ایک بٹا پانچ کا کمپریسر ہوتا ہے اور اس کے جو آگے سیریل ہے وہ ستارٹ سٹھ اکیس تو ستارٹ سٹھ اکیس یہ بھی ایک بٹا پانچ کی سیریل ہے تو اسی طرح سے نیچے آپ سٹکر کے اوپر پرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اینل سیون پوائنٹ تھری ایفٹی لکھا ہے یہ شورٹ کورڈ ہوتا ہے اور یہ کورڈ ہے ایک بٹا پانچ کا تو اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے بھی ستارٹ سٹھ اکیس لکھا ہے یہ ایک بٹا پانچ کا کورڈ ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر یہ سٹکر بوڈی کے اوپر نہیں اگر خراب ہو چکا تو آپ یہاں پر یہ بوڈی کے اوپر جو پنچ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر پنچ نہ ہو تو یہاں پر یہ پنچ ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اگر بوڈی کے یہاں پنچ نہیں تو یہاں پنچ ہوگا تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی نمبر پنچ ہے لیکن یہ کورز نہیں ہوتا آپ نے یہاں نہیں دیکھنا یہ کورز نہیں ہے آپ نے صرف اس کے فرنٹ پہ دیکھنا ہے یہ کوئی بھی کمپریسر ہے یہ ڈین فاس کا اس کے فرنٹ کے اوپر پنچ ہوتا ہے اس کا سیریل کورڈ تو گائز اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پانچ کا کورڈ ہیں یہ NL ایک بڑا پانچ کے کمپریسر کے کورڈ ہیں یہ جو 7 NL 7 لکھا ہوگا یہ ایک بڑا پانچ کا ہے 7.3 یہ بھی ایک بڑا پانچ کا ہے اور اس کے جو سٹیکر کے نیچے کورڈ ہوتے ہیں وہ ہیں 68 38 یہ ایک بڑا پانچ کا ہے کورڈ اور یہ ستا سٹھ اٹھائیس یہ بھی ایک بڑا پانچ کا ہے تو اسی طرح سے یہ ایک بڑا چار کا ہے ایک بڑا چار میں ایٹ آئے گا ایٹ پائنٹ فور آئے گا نائن یہ تینوں کوڈ شورٹ کوڈ جوتے ہیں وہ ایک بڑا چار کے ہیں اور اس کے نیچے آپ آج آئیں تو اٹھاٹھ چھ آٹھ یہ بھی ایک بڑا چار کا کوڈ ہے اور یہ اٹھاٹھ اٹھائیس یہ بھی ایک بڑا چار کا کوڈ ہے تو اس سے نیچے آجاتا ہے سٹھ اکتالیس سکھ زیرو فور ون یہ بھی ایک بٹا چار کا کوڈ ہے تو اس کے بعد ایک بٹا تین کا کوڈ ہے اینل ٹین آئے گا یہ ایک بٹا تین کا ہے اینل الیون بھی ایک بٹا تین کا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے کوڈ آتے ہیں اٹھارٹ انتالیس یہ بھی ایک بٹا تین کا کوڈ ہے اور یہ اٹھارٹ انتالیس یہ بھی ایک بٹا تین کا کوڈ ہے تو اسی طرح سے یہ NL1 ایک بٹا چھ آٹھ کے جو کوڈ ہیں وہ ہے NL6 NL6.1 اور اس کے نیچے آ جاتا ہے چھ آٹھ سٹھ دیس چھ آٹھ سٹھ اکتالیس یہ ایک بٹا ڈبل سکس کے کوڈ ہیں تو جیسے آپ دکھ سکتے ہیں یہ ہمیں نے تفصیل سے لکھے ہیں ایک بٹا چار کے ایک بٹا پانچ کے ایک بٹا تین کے ایک بٹا ڈبل سکس کے تو یہ جو عام ریگلر کوڈ اس کے جو آتے ہیں وہ جو میں نے سب ہی لکھ دی ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں اور انہی کوڈ سے پتا چلتا ہے کہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے ایک بٹا پانچ کا ہے ایک بٹا چار کا ہے ایک بٹا تین کا ہے یا ایک بٹا ڈبل سکس کا ہے تو یہ جو نیچے والے کوڈ ہیں یہ سٹیکر کے نیچے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فور ہنسوں والا کوڈ ہوگا وہ سٹیکر کے نیچے آئے گا اور جو شورٹ کوڈ ہوگا وہ سٹیکر کے اوپر تو اسی طرح سے یہ جو پنچ ہوتا ہے اس سے جو فرسٹ کوڈ ہوگا وہ سیمن ہوگا ایٹ نائن اسی جگہ پہ آتا ہے سیمن ایٹ نائن یہاں پر سیمن ہوگا تو پانچ کا ہے ایٹ ہوگا تو چار کا ہے اور نائن ہوگا تب ہی ایک بٹا چار کا ہے کمپریسر تو یہاں پر ٹین ایف آئے گا تو ایک بٹا تین کا کمپریسر ہوگا اور الیون ایف آئے گا تب بھی ایک بٹا تین کا کمپریسر ہوگا تو یہاں پر اگر سکس آئے گا تو سکس ہوگا ایک بٹا ڈبل سکس کا کمپریسر تو اسی طرح سے آگے بھی اس کے کوڈ چینج ہوتے رہیں گے آپ نے اسی جگہ پہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے جی گائز یہ ہی وہ کوڈز ہیں جن سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو کوڈز بتائیں ہیں یہ دین فاؤز اینل موڈل کے ہیں اور اس سے نیکس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دین فاؤز کا جو ٹی ایل موڈل ہے اس کے کوڈز کے بارے میں اس کا بھی آپ کو پتا چل سکے کہ یہ کمپریسر کی کپیسٹی کیا ہے تو گائز اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ہماری جو بھی نیکس وڈیو آنے والی ہے اس کا نوٹریکیشن بھی آپ تک پہنچ سکے تو اس کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان محمد کیل کو جائزت اپنا اور اپنے گرمالوں کو بہت سارا خیر رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ